اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان کرکے ٹیم کے کپتان بابا رازم نے گزشتہ میچ میں بھارت کے خلاف شاندار بیٹنگ کر کے نہ صرف پاکستان کو ریکارڈ ساز دس وکٹوں سے فتح دلائی بلکہ اپنے سابق کپتان شوہ ملک کا ریکارڈ بھی توڑ دیا جب شوہ ملک کا ریکارڈ توڑا اور پاکستان ٹیم کو فتح دلائی تو پاکستانی قوم کے جو دل تھے بابا رازم کے لیے وہ نرم پڑ گئے جو خوشی لوگ تنقید کر رہے تھے ان کے سٹرائک ریٹ کے حوالے سے ان کو بھی پیشمانی ہوئی اور بابا رازم نے ایک بار پھر قوم کے دل جیت لیے قوم کا بچہ بچہ ہر شیک بابا رازم کی پرفارمنس پر خوش تھا محمد رضوان کی پرفارمنس پر خوش تھا تو پھر آپ خود سوچئے بابا رازم کے والدین کا اور ان کے والد کا جو گرون میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹھنگ کے ریکارڈ ساتھ بیٹھنگ دیکھ رہے تھے ان کا کیا حال ہوگا ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب انہیں بابا رازم کو ریکارڈ ساتھ بیٹھنگ دیکھی اور پاکستان ٹیم نے یادکار فتح حاصل کی تو بابا رازم کے جو والد صاحب ہیں وہ گرون میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکے ان کی آنکھوں میں آسو آگے اور لوگ ان کو دلاسے دیتے رہے حتیٰ کہ پاکستان کرکٹ کے بہت بڑے جو سپورٹر ہیں چاچا کرکٹ جنہیں کہتے ہیں صوفی جلیل صاحب وہ ان کو جا کر ان کو دلاسا دیا ان کو پیار کیا بوسا دیا دیگر لوگ بھی ان کو پیار دیتے رہے حسلہ بڑاتے رہے اور اپنے ان کے بیٹے کی تعریف کرتے رہے کچھ لوگوں نے سیلفیاں بھی بنائی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا آدم نے نہ صرف آج اپنے والد کا دل خوش کر دیا ہے بلکہ چوبیس کروٹ عوام کے دل بھی جیت لی ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو ان کی کارکردگی ہے اس کو ہمیشہ یادگاہ رکھا جائے گا اور بابا آدم واضح طور پر اب دنیا کے لیڈر بیٹسمن بنتے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے میچس میں بھی وہ شاندار کارکردگی دکھائیں گے جنہوں نے بھارت کے خلاف گزشتہ میچ میں باون گیندو پر چھے چوکوں اور دو چھکوں سمیت اٹھ سر ٹرنز کی ناقابلے شکستیننگز کھیلی تھی اور ان کی کارکردگی لگاتار بہتر ہو رہی ہے وہ گزشتہ سریز میں بھی وہ آخری پانچ جو ٹی ٹی میچے سے ان میں تین ففٹیاں بنا چکے ہیں اور پی ایس ایل میں بھی وہ شاندار کارکردگی دکھاتے رہے ہیں گزشتہ نیشنل ٹی 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 کپ میں بھی وہ ایک موقع پر جب وہ ٹورنامیٹ چھوڑ کے گئے تھے وہ ٹورنامیٹ کے ٹاپ اسکورر تھے دو سو چھاسی رنگ بنانے میں کامیاب رہے ایک سو تر تالیس کا سٹرائک ریٹ تھا جو لوگ ان کے سٹرائک ریٹ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں ان کو سمجھ لنا چاہیے کہ کنڈیشن کے اعتبار سے بیٹنگ کی جاتی ہے اب یو اے کی کنڈیشن ہے اب دیکھیں ویراد کولی کا لکیش راول کا یا جو بھارت کے دیگر بیٹس میں نے ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ کہاں کھڑا ہے ایک سو سولہ کے سٹرائک ریٹ سے کال بیٹنگ کی تھی ویراد کولی نے کیونکہ ان کے تین وکٹیں جلدی کر گئی تھی اس لیے اس کنڈیشن میں یہ لازم تھا کہ وہ وکٹ پر قیام کرتے اور یہی صورتحال جب بابا رازم کے ساتھ پیش آتی ہے اور بابا رازم اسی انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں جس طرح ویراد کولی نے کی بلکہ اسے بہتر بیٹنگ کرتے ہیں تو پاکستانی کچھ ناقدین جو ہیں جو نہ سمجھ ہیں کرکٹ سے وہ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ خود گرد پلے رہے ہیں اپنے لیے کھیلتے ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے میچ وینر پلے رہے ہیں بابا رازم اور وہ صورتحال کے مطابق کھیلتے ہیں امید ہے کہ پاکستانی شائقین کے دل یوں ہی شاد رہیں گے بابا رازم ہمیں یوں ہی خوشیاں دیتے رہیں گے اور آنے والے جو میچے سے ان میں بھی بابا رازم کے کارکتگی انتہائی شاندار رہے گی اور ہم ایک بار پھر اپنے کپتان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے